علیم سنتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ نبی والصلاة والسلام نے اللہ جل شانو کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کرو اور آپ کو پکارا کرو ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ولا پڑھلا جھک جائے گا دوسرے حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حدیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمانتا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھ لے گا پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت اور تمدد اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے سعادت کہتے ہیں کہ آدمی کو خیر کی طرف پہنچانے کے لیے توفیق الہی کے شامل حال ہونے کو اب اخلاص سے کلمہ تویبہ پڑھنے والے کا سب سے زیادہ مستحق شفاعت ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس حدیث سے وہ شخص مراد ہے جو اخلاص سے مسلمان ہو اور کوئی نیک عمل کلمہ تویبہ پڑھنے کے اس کے پاس نہ ہو اس صورت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سعادت اس کو شفاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے اس مطلب کے موافق یہ حدیث ان حدیث کے قریب قریب ہوگی جن میں ارشاد ہے کہ میری شفاعت میری امت کے قبیرہ گناہ والوں کی دیئے ہیں کہ وہ اپنے عامال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن کلمہ تویبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسادق وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے اس کلمہ کا ورد کرتے رہتے تھے اور نیک عامال میں لگے رہتے تھے ان کے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نفع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو پہنچے گا کہ ترقی درجات کا سبب بنے گی عالمی انی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حیامت کے دن چھے طریقے سے ہوگی اول میدان حشر کی کھیت سے خلاصی کی ہوگی کہ حشر میں ساری مخلوق طرحہ طرحہ کے مسائب میں مبتلہ اور پریشان حال یہ کہتی ہوگی کہ ہم کو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے مگر ان مسائب سے تو خلاصی ہو اس وقت جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں یہ ایک بات دیگر حاضر ہوگی کہ آپ ہی اللہ کے یہاست سفارش فرمائیں مگر کسی کو جرت نہ ہوگی کہ سفارش فرما سکے بلا آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعت تمام عالم تمام مخلوق جن و انس مسلم کافر سب کے حق میں ہوگی اور سب ہی اس سے منفق ہوں گے احادیث قیامت میں اس کا مفصل قصہ مذکرہ ہے دوسری شفاعت بعض کفار کے حق میں تحقیق عذاب کی ہوگی جیسا ابو طالب کے بارے میں صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے تیسری شفاعت بعض مومنوں کو جہنم سے نکالنے کے بارے میں ہوگی جو اس میں داخل ہو چکے ہیں چوتی شفاعت بعض مومن جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہو چکے ہیں ان کی جہنم سے معافی اور جہنم میں نہ داخل ہونے کے بارے میں ہوگی پانچوے شفاعت میں بعض مومنوں کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے میں ہوگی اور چٹی شفاعت مومنوں کے درجات بلند ہونے میں ہوگی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے یہ ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے روک دیا جائے گا اور لا الہ الا اللہ قاقہل ہوگا تو اس کے ساتھ سیدھا جنت میں جانے میں کیا تردد ہے لیکن اگر حرام کاموں سے نہ روکے تب بھی اس کلمے پاک کی یہ برکات تو بلا تردد ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بکتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا البتہ اگر خدا نہ خواستہ بدعمالیوں کی بدولت اسلام و ایمان ہی سے محروم ہو جائے تو دوسری بات ہے حضرت فقیہ ابو لیثمر قندی رحمت اللہ علیہ تنبیع الغافلین میں لکھتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کسرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے اور حق تعالی اشانہ سے ایمان کی واقعی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے گناہوں سے بچتا رہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نہوست سے آخر ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مسئبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو یہ حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بدخانہ میں ہمیشہ رہا ہو اور وہ کافروں کی فہرست میں آخر میں شمار کیا جائے افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا ہو اور کافروں میں شمار ہو جائے اور یہ بات گناہوں کی نہوست کسرت اور تنہائی میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا آن ہے مگر دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب الحق کے معاف کروا لوں گا مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قابل آ جاتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دل کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں مگر پھر بھی اس سے ہم مستری کرتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ایسے ہی حالت میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے اللہم احفظنا منہو حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے دریافت فرمایا کیا بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قفل سا دل پر لگا ہوا ہے تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر تمہارے لڑکے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم سفارش کرو گی اس نے عرض کیا ہاں ضرور کروں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے تو اس کا قصور معاف کر دے انہوں نے سب معاف کر دیا پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فوراں کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی اس قسم کے ایسے انکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کی نہوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچا دیتی ہے کتنا بڑا عظیم کلمے سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے اللہ پاک ہمیں اس کلمے کے ساتھ موت دے اور مرتے وقت اللہ پاک ہمارے مو پر یہ کلمہ جاری کرے سب کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ پاک ہمیں پابندی سے صبح اٹھنے کے بعد سو مرتبہ یہ کلمے کی توفیق نصیب فرمائے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کلمے کی توفیق نصیب فرمائے تو مثلا رات کی نماز کے بعد نہیں عشاء کی نماز کے بعد ہمیں پابندی سے سو مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے اور صبح کی نماز کے بعد یعنی صبح جس وقت بھی ہو جائے سو مرتبہ یہ کلمہ شریف کو پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ و تعالی اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک موت کے وقت بھی یہ کلمہ شریف ہمارے مو پر جاری کر دے گا تو ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں کتاب فضائل عامال مضمون فضائل ذکر صفحہ نمبر 184.85 حدیث نمبر 345 سبحان ربک رب العذتی اما یثیفون وثلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ